تو آج سپریم کورٹ میں پی ایم نریندر موڈی بائی پک جس میں ویویک آور اسٹار کر رہے ہیں اس کے لئے ریلیف آئے ہے سپریم کورٹ نے بولا کہ کوئی آرڈر نہیں پاس کریں گے کوئی ڈریکشن نہیں کریں گے مووی کے ریلیس کے لئے اس کو ڈیلے کرنے کے لئے انہوں نے بولا کہ یہ ایشو جو ہوا ہے کہ یہ مووی پروپاگانڈا ہے کیا یہ ٹھیک ہے اس میں جو پروڈیوسرز ہے یہ بی جی بی کے لوگ ہے کیا یہ مورڈل کورٹ آف کانڈکٹ کا وائلیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ایشوز ہیں یہ ایلیکشن کمیشن کو ڈیسائی کرنا پڑے گا سی بی ایف سی کو ڈیسائی کرنا پڑے گا کیوں ابھی تک سی بی ایف سی نے اس کو سرٹیفیکٹ پر نہیں دیا ریلیس کرنے کے لئے تو سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتے ہیں کورٹ میں یہ ایشو اس لئے کیس آ گیا تھا کیونکہ کانگرس کے کچھ ورکرز نے بومبی ہائی کورٹ میں پہلے اور یہاں پہ پہ پیٹیشن فائل کیا تھا بولنے کے لئے کہ یہ مووی کو ڈیلے کر لو الیکشن کے بعد دکھاؤ اس کا ریلیس الیکشن کے ٹائم پہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مووی کا ریلیس پہلے تو 5 اپریل کو ہونا تھا 5 اپریل کو ہونا تھا اب 11 اپریل کو پروڈیوسرز کہنے ریلیس ہوگا تو کورٹ نے کہا کہ ایک تو یہ چیز دیکھنا پڑ گا کیونکہ مووی کے لئے ابھی تک سی بی ایف سی سے سرٹیفیکیشن نہیں ملا ہے تو وہ 11 اپریل کو بھی ابھی تک تو ریلیس نہیں ہو سکتا کیونکہ سرٹیفیکیشن نہیں آیا ہے اور انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ جو مارل کوڈ آف کانڈکٹ وائیلیشن کا جو آلیگیشن ہے جو آروپ لگایا گیا ہے کانگرس نے یہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا پڑے گا اور انہوں نے کہا کہ یہ ماتر بہت ٹائم کورٹ کے سامنے آیا گیا ہے کورٹ کا ٹائم ویسٹ ہوا ہے اس میں اور اس لئے اب اس کو ڈسمس کیا جائے گا اور انہوں نے کہا الیکشن کمیشن اور سی بی ایسی کو دیکھنا پڑے گا وہ کوئی ایشو نہیں لیں گے تو ابھی دیکھنا پڑے گا کیا ہوگا کیا الیکشن کمیشن اس فلم کو چلنے دیں گے کیا سی بی ایسی اس کو کون ساتھ ٹائپ کا سرٹیفیکی دے گا کچھ کٹس بھی بولیں گے یہ سب ہمیں اور کچھ دیکھنا کا بڑے گا کیونکہ سپریم کورٹ کچھ نہیں کرنے مارنے اس ماتر